ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن پیف سکالرشپ میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ اپلائی کریں گے کیا کیا اس کی الیجیبیلٹی ہے اور کون کون سے سیشن کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں وہ یتین طلبہ طلبہ جن کے والے نفات پر چکے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کے والدین کی ملازمت ہے اور ان کا گریڈ ایک سے فور تک ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اقلیتی مذہب کے طلبہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور موظور طلبہ ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو کیٹیگریز کے تمام سٹوڈنٹ جو بھی اس میں اپلائی کرتے ہیں اس میں سے نینٹی پرسنٹ سے 95% چانست ہوتے ہیں کہ ان کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور ان کو سکالر شیپ بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں اپلی کرنے کے لئے کون کون سے سٹوڈنٹ آئیل ہیں تمام انٹرمیڈیڈ بورڈ سے دو کونٹیکٹ مطلب ہے جن کا ایک ریجسٹریشن ہے بائیس ڈی جگہ ہوگی ملتان ہوگی تمام پاکستان کے جو بورڈ کالجز وغیرہ ہیں جس سے انفلیٹیڈ ہیں تو وہ تمام تو سٹوڈنٹ اپلی کر سکتے ہیں پرائیوٹ سٹوڈنٹ بھی اپلی کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی اس میں اپلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے منیمام سے منیمام آپ کی فاسٹی ویان ہونی چاہیے ہیں میں ان کے سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارک سونے چاہیے ہیں اور آپ کے والدین کے جو کل آمدنی جمعانہ ہونے چاہیے کم سے کم سکسٹی تھاؤزنڈ سے کام ہونی چاہیے اباؤ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے اپلی کیس طرح کرنے اس کی اپلی آپ نے کس طرح سمیڈ کرنی ہے اس کا لنک یہاں پہ میں آپ کو دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو کوپی کر کے ڈیکٹلی کسی بھی بروزر پر پیسٹ کرنا ہے جیسے آپ اس لنک کو پیسٹ کریں آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی یہاں پہ بھی آپ کو تمام طرح گائیڈ لینز مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ دیکھیں جی اپلائی بی فور اکتیس جنوری دوزر چوبیس کے آپ اکتیس جنوری دوزر چوبیسے پہلے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کی کٹیگریز اگین دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اہلیت کے لیے شرط جو ہے وہ بھی یہاں بھی آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک جی جہاں پہ دیکھیں جی مطلقہ کٹیگر سے تعلق رکھنے کے طلب و طلبات ہی ترخواست دینے کے اہل ہیں مہین کے جو یہ تین طلب ہیں جو محظور ہیں جو دہشہ دانہ حملوں میں شیدونے والے سویلین کے بچے ہیں ٹھیک ہے جی گریڈ ایک سے چار کے ملاثرکالی ملاظمین کے بچے ہیں اور اس کے علاوہ اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلب و طلبات ہیں وہ ہی اس پانچ کیٹیگریز میں جو آتے ہیں وہی صرف اس میں اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے جی درخواست دینے کا طریقہ کر گیا اپلائی آن لین پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے سمپل اس کے جو مزید نورس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے آن لین اپلائی پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی درست معلومات جو تمام طرح ہوں گی آپ نے وہ فیلپ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اپنی کیٹیگریز سیلیکٹ کرنی ہے جس کیٹیگری کو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے جو سارٹیفیکیٹس ہوگی آپ نے اس کو لف کرنا لازمی ہے جیسے کہ جو سٹوڈنٹ کے والد ہیں سوری والدہ یا والد والد وفات پہ چکے ہیں ان کی جو ایک سارٹیفیکیٹ ہوتے وہ آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ آپ نے اس کی جو اپلوڈ کرنے اس کو پی ڈیا فار میڈ میں اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے جب اپلیکیشن کو کمپلیٹی فلپ کرنا ایک مرتبہ گیا اس کو ریڈوٹ کر لینا ہے ریڈوٹ کر کے کئی بھی مشٹیکس ہو تو آپ اسی ہوتے ہو اس کو ایڈڈڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے اپلیکیشن سمいた ہو جاتی ہے تو ہے اس میں اپلائی اس میں کریکشن نہیں کر سکیں گے ٹھیک جی تو آپ نےzos میں کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک فار مل جاتا ہے یہان پر یہ فار میں جس کو آپ نے کھلیب کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے فرم لے کچھ بھی نہیں کرنا تیس آپ آپ نے اrange نیم لکھنا ہے یہاں پہ نیم لگلیا اس کے بعد نیچے آپ نے 名ی لکھنا ہے اسی بouging میں جو آپ کو دیا ہے سے اس کو دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو داتڑ کی م Carolina فہمل دھون کی کر سکتے ہیں اس کے بعد دکھ پر آپ نے والد صاحب کا نام لکھنا ہوگا편ے میں اسے کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے والد صاحب کر نائم لکھنا ہے سی میٹھے کپی کے لیٹا ہوں یہاں پہ دیکھو دیکھ دی والد صاحب کا نام لکھop اس کے بعد یہاں پہ آپ نے هام ایڈ ایڈیز گھر کا پتہ بتانا ہے. جو بھی آپ کی پتہ ہوگا وہ آپ کو یہاں میں بتانا ہوتا تو آپ اپنا اسےی ایڈ ای سی کے نمبر جو اب اگر آپ کا بنی ہوئی تو آپ کو بی فارم ہے تو بی فارم کے فرانڈ سیڈ پہ نچلے حصے پہ جو سنٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایڈیس لکھا ہو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹیکT نمبر گ Tight کنٹیکٹ نمبر اس طرح لیکن آپ نے نائن ٹو سے آگے جو نمبر ہوگا فاسٹ جو ریمو ریموو کر کے آپ میں کمپلیٹ نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو دوسرا نمبر ہے تو آپ نے دو نمبر جہاں پر پوٹ کر دینے آدھر اگر ایک نمبر ہے تو آپ دونوں جگہ پہ کوئی ایک نمبر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اکیڈمن انفرمیشن آپ یہاں پہ آپ کو اکیڈمن انفرمیشن دینی ہے وہ کس طرح دینی ہے ادھر فاسٹ ون پہ آپ نے بتانا ہے پاسنگ ایر کیا آپ کا پاسنگ ایر کیا میرا ایک 2023 وہ سٹوڈنٹ جن کا پاسنگ ایر دوہزر تیس ہے وہ سلیٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ آجاتا ہے ایڈکیشن لیمال یہاں پہ آپ نے سلیٹ کرنا اگر آپ کی دوہزر تیس کی میٹرک ہے تب بھی آپ پلی کر سکتے ہیں اگر آپ پاسیں انٹر میڈر تب بھی آپ پلی کر سکتے ہیں تیسے میں وہ سٹوڈنٹ جو میٹرک پاس ہیں یا ایف ایس پاس ہیں وہ اس میں اپلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی یہاں پہ میں انٹر میڈر سلیٹ کرنے لگا اگر میری انٹر میڈر دوہزر تیس کو کپیلیٹ ہو چکی اب میں اس higher پلی کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں میں بورڈ بتانے یہاں پہ میں میں نے بورڈ بتا دیا ہے دیجی کا یہاں پہ تمام طور بورڈ آپ کو یہاں پر لسٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی پنجاب کی تو یہاں میں ڈیجی کا سلیٹ کر دیا ہے ادھر میں نے اپنے جو رول نمبر ہوگا میں نے وہ یہاں پر رول نمبر بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹوٹل مارکس گیارہ سو آٹومیٹکلی دی ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے نیچے دینے اپنے مارکس ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے اپنے سب کا سکول جس سکول میں آپ نے اسٹیڈی جی اسکول کا نام لکھنے ہے ٹھیک ہے جی یاں پہ آپ نے اپنے مطابق اپنے سلیکشن کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تحسیل میری تحسیل ایلی پور ہے تو میں یہاں تحسیل ایلی پور سلیکس انسٹیٹیوشن ادارہ مطلب ہے جس ادارے میں اب آپ نے پڑھئے اس کا نیم اور اس کا ایڈرس آپ نے ادھر لکھ دے گا اس جگہ پہ اس کے بعد آجیتی فیملی انکم سارٹیفیکٹ اب یہاں پہ آپ نے اپنے والدین کی جو انکم ہے وہ بتانی ہے تو میرے والد صاحب وفاد پاچکے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا اس کے بعد منتر انکم ہے جو پیرنس کی زیرو بھی کر سکتے ہیں انکیس اگر آپ کے والدین کام کرتی ہیں انکیس اگر آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ ورک کرتے ہیں تو آپ انکی بھی ڈیٹیلز یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے والدین وفاد پاچکے ہیں تو آپ نے ڈیزیز پہ کلک کر گئی تو اب یہاں پہ آجاتے ہیں سپیشل کیٹیگری اب یہاں پہ آپ نے سپیشل کیٹیگری سیلیٹ کرنی ہے مینورٹی ہیں اورفن ہیں سپیشل چلڈرن ہیں مطلب کہ مزور چلڈرن ہیں وہ طلب ہیں جن کے والدین یا سویلین دیشت گردانہ حملوں میں شہید ہوئے ہیں وہ ہیں آپ نے اس پہنچ کیٹیگری میں سیلیٹ کرنی مین کہ اگر میں آرفان ہوں میں یہاں پہ آرفان پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں دیت سارٹیفیکٹ کی یہاں پہ میں ڈیٹ لکھ ہوا ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے لکھتی دیت فارگ نامل میں کوئی بھی ڈیٹ پٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو آپ کی جو ڈیٹ سارٹیفیکٹ ہو جی آپ اپنے مطلقہ یونین کانسل سے بنوا کے ٹھیک ہے جی آپ نے ادھر آگے اپلوڈ کر دی رہا ہے ٹھیک ہے جی ادھر وہ کہتا ہے کہ اونلی پی ڈی اف ایلاؤڈ آپ نے جو ڈیٹ سارٹیفیکٹ اپلوڈ کرنی ہے وہ پی ڈی اف آر میڈ میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس اگر جی پی جی میں ہے ٹھیک ہے جی مطلب کہ کوئی سٹوڈنٹز ہوتے ہیں موبیل کے تھوڈ موبیل بنا لیتے ہیں موبیل کے تھوڈ پکچر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر وہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں سارٹ کے دور پر یہ ہے میری پی ڈی اف تو یہاں پہ دیکھیں جی میری پی ڈی اف اٹیچ ہو چکی ہے اب آپ کے پاس اپلوڈ کرنے ہیں جی آپ کی اپلوڈ کریں گے جو آپ کی اپلوڈ کریں گے جو آپ کی اپلوڈ کریں گے آپ اپنے موبیل کی گیلری کو وہاں سے آپ نے یہاں پہ آکے اپنی سیلیڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے صرف کنوارڈ کرنے ہیں تو یہاں سے آپ کی فائل دون لوڈ ہو جائے گی پی ڈی افرمیٹ ہے اگر نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ ڈاللوڈ پی ڈیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی فائل پی ڈیو پہ ڈاللوڈ ہو جائے گی جس کو آپ نے آکے ادھر اپلوڈ کر دینا ہے ٹکر یہاں پہ دے کر یہ اپلوڈ ہو چاہیے اپلوڈ آنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پہ سبمٹ کرنا یہاں سے آپ کی اپلائی سبمٹ ہو جائے گی اگر پھر بھی کسی جگہ پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں کر دیجئے گا ان کے لئے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ